ہا 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 کیا بات ہے بھائی کیا دھویں اٹھ رہے ہیں لا جوا پورا ماحول جو ہے نا دھوان دھوان کر دی سندھڑی سپیشل بار بی کیو پلیٹر یہ ہمارا ایٹر میں ڈیزیرٹ ایٹر میں کھونٹ زبردست لگ رہی ہیں کہ سندھڑی کے جو آنر ہیں بڑے ینگ ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی کیوٹ ہیں اور ان سے میں آپ کا ملوات ہو جو آنر ہے یہاں کے ان کا چھوٹا تا چیمبر ہے سندھ کا کلچر ہے اس حساب سے جو انہوں نے ماحول بنایا ہوئے کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں سکھر میں جو کہ سندھ کا غالباً تیسرا بڑا شہر ہے اور یہاں پہ ایک مہتبر ریسٹورنٹ ہے یہاں کا سندھڑی کے نام سے جو کہ کافی مانا جانا ہے کسی تارف کا مہتاج نہیں آپ لوگ بھی شاید جانتے ہوں گی آج ہم آئے میں سندھڑی پہ سندھڑی پہ دیرے ڈالے ہوئے ہیں اور آج یہاں کا کچھ کھانا وانا ٹرائے کریں گے اور کیا کھانا بھائی آج کیا کھانا ہم نے یار ویسے تو یہاں کا سب کچھ فیمت ہے لیکن ٹرائے کرتے ہیں مینو دیکھتے ہیں ڈیسائیڈ مطلب کچھ بھی نہیں کیونکہ ہر دفعہ جو نا ان کی نہیں نے ایک دشا تھی ہے اچھا ہر بار جب بھی آپ آؤ نا تو کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ ہی ان کا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں آج کچھ نہ ہی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوں کچھ نہ ہی کرنے آئے ہم بھی تو چل کے دیکھتے ہیں کہ بھائی سندھڑی کے کھانے میں دم ہے کہ نہیں ہے کافی بڑا ریسٹورنٹ یہ بنا ہوئے اور یہ تقریباً دو ہزار چار سے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے سامنے اور یہاں پہ ایک الگ یہ بلڈنگ ہے یہ دوسری یہاں پہ الگ بلڈنگ ہے باہر جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بار بی کیوں کا سیٹ اپ ہے یہ سارا اور اس طرف بھی یہ باہر بیٹھنے کا ہے اور یہ اوپر بھی ہے یہاں پہ بھی اوپر ہے اور کافی زیادہ بڑے رقبے پر یہ بنا ہوا ہے رات کے اس ٹائم تقریباً بارہ بج رہے اور رش کا یہ عالم ہے کہ آپ مطلب اندازہ نہیں لگا سکتے یہ یہاں پہ گاڑیاں وگرہ کھڑی نہیں ہیں پارکنگ یہاں پہ رش لگا ہوئے اور وہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گا اندر اس طرف اس طرف اندر ایک بقاعدہ جانا پارکنگ کے لیے ایریا دیا ہوئے تو وہاں پہ گاڑیاں پارک ہوتی ہیں اور یہ اس طرف اور اس طرف دیکھا جائے تو کم سے کم یہ ہزار یا دو ہزار گھس پہ تو یہ لگتا ہی ہے اور یہ بلکل روڑ کے ساتھ ہی بنا ہوا ہے یہ روڑ ہے اور یہ ساتھ میں بنا ہوا ہے اور بلکل سب سے پہلے سٹارٹنگ میں جو نا بار بی کیو کا سیٹ اپ لگایا ہے لیمو لگایا جا رہا ہے ٹکوں کے اوپر کوئلوں کے پڑا ہوئے اور اوپر لیمو چھڑکا جا رہا ہے اس کے اوپر اور اس طرف یہ دیں پان کا چھوٹا بنا ہوا ہے چھوٹا اور کیوٹ سا کاؤنٹر بنا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ یہ سوٹ ڈرنگز یہاں سے تیار ہو کے جاری ہیں یہ سیٹ اپ دیکھیں آپ نے مختلف رنگوں کی سوٹ ڈرینگز زبردست لگ رہے ہیں آہاں دیکھ کے جانا پیے بغیر ہی من کو رہت سی مل رہی ہے اور یہ دوسری سائیڈ پہ یہ باہر جو ہے تخت پگرہ لگے میں یہاں پہ لوگ اوپن انوارمنٹ میں بیٹھے ہیں ہیں یہاں پہ کچھن یہاں کا الگ بنا ہوا ہے اور ان کا ایک ہی کچھن نہیں ہے اور بھی بہت سے کچھن ہے اور یہ یہاں پہ دیکھیں یہ مٹن لڑکا ہوا ہے اورڈر لگوا ہے اور بنواتے جائیں گوش کٹ رہا ہے اور ساتھی ساتھ وہ سامنے کچھن ہے بس وہی پہ تیار ہو رہا ہے دھڑا دھڑا یہاں پہ تھوڑا میں آپ کو کڑائیوں کا جانا سین دکھاتا ہوں یہ بھائی مٹن کی کڑائی لگی ہوئی ہے آہا اور اس میں الگ کافی زیادہ کڑائیاں ایک ساتھ لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں لائن سے کڑائیاں لگی ہوئی ہیں بھائی ماشاءاللہ اور ظاہری باکہ رشی ہی در اتنا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پہ کافی زیادہ کڑائیاں ہی لگانے پڑتی ہے اس سے دو چار سے کام چلنے والا نہیں ہوتا یہاں پہ اور یہ کڑائیوں کا ساتھ ساتھ یہ یہاں پہ پوری جو سیٹ اپ پوری پراتے ہوں کا ساتھا پہ یہ اور ان کے پاس ان میں کیا چیز ہے اچھا یہ زردہ ہے بھائی ماشاءاللہ یہ میٹھا بھی ہے یہاں پہ اور اس کے اندر یہ بریانی بھی ہے واہ جی واہ سندڑی نے کچھ چھوڑا نہیں ہے زردہ اور بریانیاں بھی رکھ دیں یہاں پہ یہ نان تیار ہو رہے ہیں نان چپاتیاں یہ ان کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے ابھی آپ کو میں یہاں کے سندڑی کے جو آنر ہیں بڑے ینگ ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی چیوٹ ہیں اور ان سے میں آپ کا ملواتا اور ان سے بھی ذرا تھوڑی سی بات بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام سر راجہ میرانی کیسے آپ ٹھیک تھا ہے اچھا یہ سندڑی ماشاءاللہ دن بعد دن نام کرتا جا رہا ہے اور اس کی خاص بات کہے کہ لوگ اتنا زیادہ اٹرائک ہوتا ہے سندڑی ریسٹورنٹی ہمارا یہاں کا بیویئر اور اسٹاف کا جو پولائیٹ اخلاق ہم اخلاق سے لوگوں کو سرف کرتا ہے اور وہ لوگوں کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اور بہت ہی بڑا کردار ادا کرتا ہے اچھا سندڑی کی سب سے فیمس چیز کونسی ہے جس کو یہاں پہ زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں آپ کے ریسٹورنٹ پہ جی فیش تو ہماری سگنیچر ڈش ہے فیش اور مٹن بلو جی سرجی مشکل صلی اللہ علیہ وسلم میں باپ کیا میرانی اور مرانی ملہ بھاری مہینو، مہینو، میر بھاری ہے ایک ہی خاص ہے بس نام چینج ہے اور باپداداؤں سے کام ہی مچھلی کا آروہ بیسکل بشک میں ہمارا بیسکل بیسنس فیشک ہے ہمارا بیسکل بھار ساکھ اچھا اور آپ کے ریسٹورنٹ میں اس کے حالو اور کیا کیا ملتا ہے ہمارا بھار آپ کو چینیز کانٹینیٹل اور اس کے علاوہ بار بی کیو اور بہت کاری چیزیں مل جائیں گی بیکرز آئیٹم بھی آپ کے پاس مل جائیں گے ایوین آپ کو بسکٹس کے چیزیں بھی ایوین آپ کو بیکری آئیٹم بھی ہے یہاں بیکری آئیٹم بھی ہے اچھا بیگی ہم لوگ اندر کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چائے اور یہ سامنے گڑ پڑا ہے اچھا گڑ گڑ کی چائے بھی آپ میں مل رہی ہے چینی والی بھی ہے شکر اور یہ بڑا سا پتیلہ پڑا ہے اس میں دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ دود پڑا ہے کافی بڑا پتیلہ ہے اس کا مطلب یہ کہ دن کے اچھی خاصی چائے نکل جائے دود کا اتنا بڑا پتیلہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ چائے کتنی نکل جاتی ہے ایک دن کے یہ ہمارے بگر الحمدللہ 15 سے 20 من کی ایوریج ہے چائے 15 سے 20 من کی ایوریج ہے 15 سے 20 من کافی زیادہ ہوتا ہے اور جس میں کچھ میرے اپنے ڈیری سے مل کا آتا ہے اچھا اچھا آپ کے اپنے باڑے سے بھی دودھ آتا خالص ہی آتا ہوگا ضروری بات ہے بلکل وہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہاں نہیں نہیں بلکل وہ گاڑاپن نظر آ رہا ہے چائے کے اندر نا اور دودھ دودھ کا بھی گاڑاپن دور سے نظر آتا ہے میں آپ کو دکھاؤں موٹی ملائی جو ہے نا اس کے اوپر جمی بھی ہے یہ دودھ گاڑے دودھ کا ثبوت ہوتی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے نا یہ جو حصہ ہے یہ ہے دیسی کا اور یہاں کے بقاعدہ یہاں کے بھی ریٹس میں ہی فرق ہے جس طرح آپ ائرلائن کے ٹکٹ لیتے ہیں بزنس کلاس ہوتی ہے اور ایکنومک یہاں پہ بھی وہی حساب کداب رکھا ہوا ہے اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں ان کی ریٹس الگ ہیں ہاں یہ ہمارا جو 2004 میں کام اشارت ہوا تھا ہم ایک ٹرک پورٹ کولا تھا اور ابھی بھی الحمدللہ ہم اگر وی آئی پی چائنیز کانٹینیٹل کی سائٹ گئے ہیں پھر بھی ہم نے اس کو کنٹینیو کیا ہے ڈس کنٹینیو نہیں کیا ہم نے ہماری بیسک یہ ہی ہے اسٹارٹ اپ ہمارا یہاں سے تھا آپ نے دیسی اور ڈیفرنس بتایا وہ کیا ڈیفرنس ہے تھوڑا سا سائی سے بتا دیجئے گا تاکہ لوگ بھی سمجھ جائیں اس کو اپنا ڈیسی میں یہ ڈیفرنس ہے جی یہ ٹوئنٹی فور ٹو سیون رہتا ہے اور آپ کے پاس اگر ٹو ہنٹرٹ روپیز ہیں تو آپ ان دو سو روپے میں یہاں پر کھانا کھا سکتے ہیں اچھا سندھڑی جیسے ریسٹورنٹ پر دو سو روپے میں بھی اس میں کیا فرق ہے آپ کو چینیز مل جاتا ہے کانٹینٹل جو آج کل ڈشیز ہے ٹیرہ گول اسٹیک ہو گئی اور اس کے لیوہ بہت ساری چیزیں وہ آپ کو سب ٹرکش فوڈ ہے اور اٹیلین فوڈ ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا تقریباً بہت ساز زیادہ آپشن ہے یہاں پہ مطلب کوئی بھی آئے اپنی مردی کا یہاں پہ کھا سکتا ہے یہ لمبی کتار لگی بھی ہے باربی کیوں کی اور جو دھواں اٹھ رہے نا آہا اس ماہول کا اس وقت صرف میں ہی اندازہ کر سکتا اور جو یہاں لوگ کڑے ہیں آپ لوگ نہیں کر سکتے ہوں اور یہ ہمارے استاد گھلوسن بھائی ہے جو چٹرال سے ہے اور یہ بہت پیار سے باربی کیوں کوک کرتے ہیں اور ان کا بہت ہی ماشاء اللہ اور ابھی بھی وہ جائے نا مسکرات جو دے رہنا تو وہ ایسے اندازہ ہو رہا ہے یہ ماشاء اللہ ایسے مسکراتے رکھتے ہو کچھ تبا انسان ہی ہے زبرداز ہونا بھی ایسے چاہیے بہت اچھا ہے ابھی ساتھ ہی آپ کو جانا انڈور شوٹ بھی دے تھوڑا ہے اندر کا ماہول دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اندر آتے ہی یہ خوشبو یہاں سے جائنا ایک ماحول کو الگی طرح تازہ کر رہی ہے اچھا اسے ریفٹران فیل میں میں جو سمجھتا ہوں ایک آپ کو اگر خوش کمار موڈ ہونا چاہیے تو آپ کی فرینس یقین کر میں ادھر آئے ہونا ایسی تازگی فیل ہو رہی ہے مجھے فرینس بہت ڈیپینڈ کرتی آپ کی موڈ پر نا جے جے بالکل اور یہ آپ یہاں کا جائنا اٹموسفیہ دیکھ سکتے ہیں آپ خود ہی بہت ہی مدھم سی لائٹیں ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں بھرے ڈسپلین کے ساتھ یہ جو ہے آنر ہے وہ کسٹمر کے ساتھ خوش جائنا خود ہی خوش اقلاقی جا پیش آئے ہیں اور ان کے ساتھ جائنا وہ کھانے کے بعد ان سے ریمانس بھی لیتے ہیں فیڈ بیک لیتے ہیں ان سے اور بھرے اچھے مزاج کے ساتھ اور یہ دیکھیں کسٹمر رہے ہیں اپس میں ایسے لگ رہا ہے جیسے فرینس تھے آپس میں اور جبکہ یہ کسٹمر اور آنر کے بیچ میں یہ گفتگو چل رہی تھی یہ دیکھیں بھائی پنجاب پولیس سے ان کو بھی بھوک لگی ہے تو انہوں نے جو ہے نا سندھڑی ریسٹورنٹ کو ہی چنا ہے کیونکہ اس کا میہار ہی اپنا ہے ابھی آپ کو مزید ہم لوگ آگے لے کے چلتے ہیں یہ میں آپ کو اس کی پارکنگ بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ پارکنگ دیکھیں بھائی اور ادھر بھی کچھ نہ کچھ تیار ہو رہا ہے بھائی ہر جگہ کچھ نہ کچھ تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ساری پارکنگ ہے اس کی دور دور تک یہ یہ پارکنگ ہے یہاں پہ بائیک میں چلا ریڈی ہو جائے گا صحیح اور ہمارے پاس جو نا لیکن سے اس سکھ ایٹی کی سٹنگ سارے ریٹرون میں ہے نا تو یہ تھاوزنل تک پہ جائے گا سکتے صحیح اچھا اس سائیڈ فارمیلی بیٹھو ہیں ہم اس کو کچھ نہ دیکھ سکتے بلکل بلکل پورا ایڈس انوائرمنٹ یہی ہیں اس کا پتا لگ جائے گا یہ دیکھیں اور بہت ہی جو نا صفائیس اترائی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے یہاں پہ میرے پاس الحمدللہ 32 کلینرز ہیں اچھا 32 کلینرز ہیں آپ کے پاس رکھے ہوں ہیں کلیننگ کے معاملے میں دو ہے نا نو کمپرومائز ابھی یہاں سے ہم لوگ اوپر چل کے آپ کو اوپر کا انوارمنٹ دکھاتے ہیں یہاں پہ جائنا نقش و نگاری ہوئی بھی ہے پینٹنگ بڑے خوبصورت اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ماہول یہ فیملی کا ہے بسیقلی اور صحیح سے دکھانا میں مناسب نہیں سمجھ رہا اور یہ یہ بھی فیملی کا ہے ہائی دروازے کے بعد دروازہ شروع ہو رہا ہے ایک ہال کے بعد دوسرا ہال شروع ہو رہا ہے یہ ایتنا بس اچھا یہ ویٹنگ ایریا ہے زیادہ ہم زیادہ کچھر بنی کر سکتے ہیں ہاں زیادہ نہیں کر سکتے ہیں فیملیز ابھی بیٹھی میں ہیں بہت ہی پر سکون اور بہترین انوارمنٹ ہے یہ یہاں پر میری چھوٹی سی چیمبر بنا ہوا ہے اچھا یہ ان کا جانا جو آنا رہا کہ ان کا چھوٹا تا چیمبر ہے بڑا ہی خوبصورت بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ جو ہم لوگ اس وقت موجود ہیں یہ ہے فرس فلور جو فیملی کا ہے ابھی آپ کو سیکنڈ فلور کی طرف لے کر چلتے ہیں بھائی جیسی قدم رکھیں گے بھلی کرے آیا مطلب خوش آمدیر ویلکم کہتے ہیں آپ کو اور یہ ابھی آپ کو پر لے کر چلتے ہیں یہ سائیڈوں میں یہ ریڈ کلر کی لائٹنگ ہوئی بھی ہے بہت ہی زبردست یہ یہ اوپر کا ماہول دیکھیں یہ ٹریڈیشنل ہو گیا جو سندھ کا کلچر ہے اس حساب سے جو انہوں نے ماہول بنایا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں سندھوڑی لانڈی لانڈی یہ وہ شہر نہیں جو کراچی کا لانڈی کورنگ کی ہے وہ جو اس طرح کا سیٹاپ بنا ہوتا ہے اس کو سندھی میں لانڈی بولتے ہیں جو ان چیزوں سے تیار کیا ہوتا ہے ان چیزوں سے بنا ہوتا ہے یہ فلور مینجر ہے ابھی بھی جو نا بزی لگے پڑھیں اپنی جو نا کام کے ساتھ نا نیچے ڈائریکشن دیتے ہیں کہ کون سکر بن خالی ہے اچھا ٹی بل بھی آپ کو ملک کے شٹنگ کروانی ہے یہ ساری ڈائریکشن دیتے رہتے ہیں ہمارے ہر فلور پر جو نا فلور مینجر آویلیبل ہیں یہ تھوڑا نایاب اور یونیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نایاب اور یونیک ہے بہت اچھا لگا ملکہ آپ کے ساتھ یہ آپ اوپر جائے نا سیکنڈ فلور کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے تخت نما یہ لگیں میں سائٹ اپ اور ٹیبلے بھی ہیں ساتھ میں یہ سوفے وغیرہ ہے کہ آپ یوں بیٹھنا چاہیں بہت اوپن انوائرمنٹ ہے اور کافی زیادہ تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور یہ سامنے کا یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی بندہ جب کھانے آتا ہے تو کھانے سے زیادہ اس کو انوائرمنٹ کی بھی ہوتی ہے اچھا انوائرمنٹ ہو نا تو کھانا آپ پھر ہی آپ کو مزا دیتا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنی ٹیبل لگوا دیئے ابھی پاس تھوڑی دیر میں کھانا ریڈی ہو کے آتا ہے اور بھوک بھی زیادہ لگی ہوئی ہے جیزی بھوک لگی ہوئی ہے ہاں یار تمہارے رونے جیسے ہو گئے خیر خیر آ رہا ہے کھانا آ رہا ہے ہوسلا رکھو ہوسلا رکھو ہوسلا رکھو اور یہ سب سے پہلے سٹارٹر کے طور پہ آئی ہیں ویلکم برینس اور یہ کون کون سے فلیور ہے یہ بلو بیری لگ رہا ہے اور یہ لیمان لگ رہا ہے یہ پیچ ہے اور یہ پیو بس اس کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں میرے سامنے یہ رکھا ہے تو میں یہی پیوں گا دل لبے سیری سا ہو گیا دل گارڈن گارڈن ہو رہی ہے بھائی سب سے پہلے تو سندھڑی سپیشل بار بی کیو پلیٹر اس کے ساتھ املی سکتا ہے اچھا یہ املی کی چٹنی اس کے ساتھ ہے پریزنٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں اچھا اس کے اندر کیا کیا ہے اس میں چکن تکا چکن تکا چکن نمکین تکا کلمی تکا بیہری بوٹی مطن چام مطن نمکین فش بوٹی ریشمی کواب کھولا کواب یہ پوری پراتھا بھی ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں اور یہ جو نا کوارٹر فیسٹ بنا کے رکھیں ہیں ساتھ ہی لیکن اگر پوری کے ساتھ کھائیں گے نا تو پوری نہیں پیڑ میں جگہ لے لیں اتنا جو سب مال پڑا ہوا یہ ہے یہ پھر کون کھائے گا سب سے پہلے جو نا مطن چام سے شروع کرتے ہیں بہت ہی اوپر سے کرسپی سا لگ رہا ہے اور یہ بھی کھا کے دیکھتے ہیں اور مسالے سے بھرپور ہے یہاں کی جو یہ چٹنی ہے اس میں ڈپ کر کے کھائیں گے اوپر سے کرسپی اندر سے ساوٹ بڑا سموکی سا ٹیسٹ ہے اور بڑا چٹپٹا تھا اور جب میں نے چٹنی کے ساتھ لگا کے کھایا تو اس نے مزید چٹپٹا کر دیا بہت ہی زبردسلا جواب اچھا اس کے بعد لیتے ہیں چکن کلمی ٹکا نامی بڑا یونیک سا کلمی ٹکا تو اس کو بھی ذرا چٹٹی میں ڈپ کر کے کھاتے ہیں یہ املی کی چٹنی ہے اور ٹینڈر یہ اگر میں بات کروں بہت زیادہ ٹینڈر اور اتنی جوسی ہوئی ہے کہ یہ اندر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ جوسی ہوئی ہے اور ایک الگی ڈپرینٹ قسم کا ٹیسٹ ہے ویسا جو آپ چکن ٹکا کھاتے ہیں جو اس کا نورمالی ٹیسٹ ہوتا ہے ویسا نہیں ہے یہ اس کا نام ڈیفرینٹ ہے چکن کلمی ٹکا اس کا ٹیسٹ بھی بہت ڈیفرینٹ ہے ابھی لیتے ہیں مٹا نمکین بوٹی اور اس کو چٹٹی میں ڈپ نہیں کرتا کیونک اس کا نام ہی نمکین ہے تو اس کا ویسی ٹیسٹ لے کے دیتے ہیں ویسی نمکین بہت ہوگا نام نمکین ہے واقعی ہے نمکین اور اوپر سے یہ بھی کرسپی اور اندر سے مسالوں سے بھرپور ہے اور بہت ہی بہت ہی مزیک ہے اتنے زیادہ بھاربی کی اس کے اندر آئٹم ہے کہ ابھی یہ پہلی چیز آئی ہے اور اسی کے اندر اگر سب ٹرائے کرتے کہنا تو پیڑ بہت فل ہو جائے گا جو دوسری چیزیں آ رہی ہے وہ بندہ پھر کھا نہیں پائے گا جگہ بچے گی نہیں پیڑ کے اندر اور یہ دوسری چیز آگئی ہے فش بلوچی وید رائز بھائی جلوہ دکھاؤ ہا 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 کیا بات ہے باین کیا بات ہے یہ آپ دیکھیں نظر مارے ہیں کافی بڑی فشیت اقریباً ڈیڑ دو کیلو کی لگ رہی ہے مجھے اور اس کے ساتھ سائڈ پہ یہ رائز وگ اگرہ پڑے ہیں اور اس کی آپ پریزنٹیشن دیکھ سکتا ہے بہت ہی خوبصورت اور مچھلی کافی مصالہ دار لگ رہی ہے یہ آپ اوپر دیکھیں کتا مسالہ اوپر آپ کو نظر آئے گا بڑی چٹپٹی سی لگ رہی ہے یہ ابھی پیسز کرواتے ہیں بھائی یہ دوسری چیز آگئی ماشاء کیا دھویں اٹھ رہے ہیں بھائی لا جواب پورا ماحول دھوان دھوان کر دیا انہوں نے آہا زبردست بھائی ماحول میں چار چان لگا دیئے یہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں آواز ایسی آرہے جیسے یہ اوپر جانا طبی کی اوپر پڑا اس طرح کی آوازیں آرہی ہیں یہ ہے چکن ٹیراغون سٹیک کافی دیر ہو گئی ابھی تک اس کے دھویں ختم ہوئے نہیں ہیں اس کے ساتھ بھی جانا رائز دیئے میں یہ الگ سی پلیٹ ہوئی سر اس کے گناہ میں چکن ٹیراغون سٹیک ویچے تو اس کے سٹیک بولت سے آپ کو کراچی میں یہاں آپ نے وزید کی ہوں گے تو بیف کے چلتے ہیں ہمارے رسٹورن میں جسٹ چیکنگے چل رہے ہیں اس وقت ون آف دہ بیسٹ ایٹم آپ نے چوز کیا ہوا ہے اب آتے ہی ہمارے یہ سپیشلیڈی ہے فیش بلوچے بھائی یہ فیش ایسی ہے سر نیا صرف ہمارے رسٹورن کی سپیشلیڈی ہے بلکہ ہمارے سوبے سین کے سپیشلیڈی ہے یہ ڈمبرہ ہوتا ہے جسے ہم سٹی میں کہتے ہیں یہ اردو میں سے لوگ کہتے ہیں رو رو ہاں یہ ہمارے سر زبرد ہے ماشاءاللہ سر انجوہ سر انجوہ سر سر تینکیو تینکیو سر ماشاءاللہ ٹیبل بھر چکی ہے فیش ٹرائے کرتے ہیں تھوڑے سی رائز لے لیتے ہیں اوپر سے دیکھیں بہت ہی چٹ پٹی سپائسی لگ رہی ہے چٹنی بھی لے لیتے ہیں اس کے اوپر جو مساءلہ لگاو ہے بہت ہی زبردست قسم کا مساءلہ ہے اور بہت ہی ذائقے دار مچھلی ہے یہ ایک ہوتا ہے مچھلی کے اندر سمیل سی آ رہی ہوتی سمیل اس کی بلکل ختم ہوئی بھی ہے بہت ہی چٹ پٹی سپائسی بہت ہی یار میں کہہ رہا ہوں بہت ہی زیادہ دم ہے بھائی وہ جو آپ نے دعانہ سنائے مچھلی پلہ کھلاؤں مچھلی پلہ کھنا نہیں ہم لوگ خود آگے کھانے کے لئے کہ مچھلی پلہ کھائیں کیا بات اس کے اندر بہت زیادہ مشہور ہوئی بھی ہے ابھی سپیک کو ٹائے کرتے جس طرح سے اس نے آتے ساتھ دھوئیں اڑایا دیا پورے ماہول کو دھوان دھوان سا کر دیا مجھے اتنا ڈرائک کیا اس ماہول نے کہ میرا دل کر رہا تھا کہ بھائی ابھی اس کو فوراں سے ٹرائے کریں اتنا ٹینڈر ویٹ اور جو کریم مزا کرائے بہت زیادہ بٹری کریم اور دھوان اڑا اس نے اس موکی سا ٹیسٹ بھی اس کا بنا دیا بہت شاندار قسم کا ٹیسٹ ہے لا جواب یار ایک اور ایک ایک اگر اس کے سوس نینا اس کا ٹیسٹ کو یہاں پہنچا دیا بہت ہی آؤٹس ٹینڈنڈنگ ٹیسٹ اس کا دام ہے بھائی دام ہے اچھا ٹیسٹ ٹیسٹ وہ تو علیدہ بات ہے لیکن سروس کی بھی بات کرو نا تو یار سو میں سو اور ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کب کس ٹائم کیا چیز لے کر آنی ابھی ٹیبل پہ کس چیز کی ضرورت ہے فوراں سے پھر وہ لے کر آتے ہیں اور جو ان کا اخلاق ہے وہ بہت زبردست اور جس طرح سے یہ چیز کو آگے جو کو یہ ڈیفائن کر رہے ہیں آمیزن سزلنگ براؤنی آگے بھائی یہ لاوے کی طرح اُبھل رہا ہے ابھی بھی ہمارا ایٹم ڈیزیرٹ ایٹم میں کاؤنٹ ہوٹا ہے اس کا نام سزلنگ براؤنی یہ چوکر لیئر جو جس میں پریزنی کی جاتی ہا ہارڈ ڈیش کلاتی ہے اسے ہم سب سے پہلے ہارڈ کر دیں جس کی دیکھ رہے ہوں کہ ابھی تک آواز آرہ ہوگا اور ون کیک ہم سب کرتے ہیں جس کا نام براؤنی کیک اس کے ایک آس کریم ون سکو بھی ہم سب کرتے ہیں آگے اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں آگے ڈو ان ون ہو گیا چوکلیٹ اور ونیلہ دونوں کا ٹیسٹ آیا اور وہ بھی ڈھنڈا گرم آہا مجھے دا بھائی یہ دیکھ رہے یہ آپ کو دکھنے میں کیا لگ رہے یہ اس کے اندر لیمو بھی پڑھا ہوا فنگر ڈپ کرتے تھوڑا دھونے کے لیے نیم گرم پانی اور اس کے اندر لیمو پانی کیونکہ یہ لیمو جو کڑوات ہے نا وہ ہاتھوں کی جراسیم اور جو اس کے اوپر چکناٹ ہاتھوں میں لگی بھی ہوتی ہے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے ہم نے سندھڑی کے فوڈ کو بہت زیادہ انجوائے کیا امید کرتے آپ نے ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا اگر انجوائے کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا چینل کا نام ہے اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے اور بھائی کو کریے گا دعا میں یاد اللہ حافظ و ناصر